معروف بزنس مین اور مسلم لیگی رہنما آجی عبدالقفار سنم کی جانب سے سائی وال سے منطب رکنہ قومی اسمبلی پیر سید امران آمد شاہ کے ازاد میں اشائیہ دیا۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی رہنماوں کے علاوہ بزنس کیمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ مسلم لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہوا کہ کریپشن بڑھ گئی اور حکومت کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس وقت جو مہنگائی، آٹے کا بہران، بجلی، گیس کی، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور بائیس کروڑ عوام جس پرشانی میں اس وقت مبتلا ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ تقریب کے شورا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی بلند ترین شرح پر ہے اور کریپشن ختم کرنے کے دعوے داروں کے دور میں کریپشن میں مزید اضافہ ہوا۔ میڈیسن جو ہے وہ ڈبل ٹرپل زیادہ ہو گئی ہے نہ خادوں پہ نہ کچھ کارے ہیں نہ میڈیسن جو ذریعہ دیاز جو ہم کھریتے ہیں اس کا بھی کچھ حال نہیں ہے۔ کسی طرف سے بھی ہر طرف سے حکومت کسی طرف پر کنٹرول نہیں کر رہی ہے۔ غریب تو بہت ہی غریب تھے وہ غریب انہوں نے خود خشیہ کرنی شروع کر دی ہے۔ تقریب میں مفتی فضل قیوم سبانی نے استاذ صفدر کے بڑے بائی اور بدیجی کے روڈ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دوا بھی کرائی۔ غلام مصطفی مغل جیو نیوز منچسٹر غلام مصطفی مغل جیو نیوز منچسٹر